موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹو لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے ایس بلوک ایلیمنٹس کو نیا چپٹر سٹارٹ کیا تھا اور ہم لوگوں نے ان کی جنرل پرپرٹیز کا ایک اوورویو لیا تھا آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایس بلوک ایلیمنٹس کے جو سب سے اوپر ایس بلوک میں آپ کے پاس ہوتے ہیں لیتیم گروپ 1A کے اندر اور بیریلیم جو کہ گروپ 2A کے اندر ہوتا ہے سب سے اوپر ٹاپ پہ ہم ان کو آج ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان دو ایلیمنٹس کی جو پرپرٹیز ہیں وہ کیسے باقی ایلیمنٹس کی پرپرٹیز سے ڈیفرنٹ ہیں اسی باقی ایس بلوک کے ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں پیکیولیر 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 کا مطلب ہوتا ہے آڈ یعنی عجیب یا strange آپ کہہ لو یا unusual کہہ لو ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی unusual پرپرٹیز کی کیا وجوہات ہیں لیتیم کی اور بیریلیم کی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں لیتیم آپ کے پاس پروڈک ٹیبل میں اس شہر کا پیار ہے آپ کے پاس جو گروپ 1 ہے نا الکلی میٹلز ان میں سب سے ٹاپ پہ ہائیڈروجن کو تو آپ اومٹ کرتو نا بیچ میں سے الکلی میٹلز آپ کے سٹارٹ لیتیم سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور بریلیم آپ کا الکلی نیرتھ میٹلز میں سب سے ٹاپ پہ ہے آپ ان کا یہ ریڈیس دیکھ لو کہ ان دونوں کا سائز جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے باقی ایٹم سے مثلا لیتیم باقی ان چاروں کے نسبت بہت چھوٹا ہے اور بریلیم باقی نیچے والے چاروں کے نسبت بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ تو اس کی جو پروپٹیز کا آرڈ ہونے کی وجہ ہے نا سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کا جو سائز ہے ویری سمال سائز ٹھیک ہے ویری سمال سائز ایک چیز نیبل کے ساتھ بھی کلیر کر دوں لیتیم کا اٹرومک نمبر ہوتا ہے آپ کے پاس 3 اور بریلیم کا آپ کے پاس ہوتا ہے اٹرومک نمبر 4 تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے جو ایٹمز ہوں گے وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے یہ لیتیم کا اٹرومک نمبر 3 ہے 3 الیکٹرونز اس میں ریزائٹ کر رہے ہیں یہ نیوکلیس آپ کر لو یہ اس کا فرسٹ شیل ہے جس میں آگئے 2 الیکٹرونز اور اس کے جو سیکنڈ شیل کے اندر آپ کے پاس پہ only 1 الیکٹرون اور بریلیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو الیکٹرونز فرسٹ میں اور سیکنڈ میں بھی دو ہی الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بریلیم کا سائز لیتیم سے کم ہونے کی وجہ بکوز اس میں ایک ایک ایکسٹرا پروٹون آ جاتا ہے جو ایکسٹرا پروٹون کی وجہ سے زیادہ پل کر رہا ہوتا ہے الیکٹرونز کو اپنی طرف ٹھیک ہے ایکسٹرا پروٹون تو جس کے وجہ سے نیوکلیس چارج بڑھ جاتا ہے اور اس کا سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے سب سے پہلا تو ریزن ہے ویری سمال سائز دوسرا آپ کے پاس ریزن ہے الیکٹرو پوزیٹیوٹی یہ آپ فرسٹ چپٹر کے اندر بھی آپ کو میٹیٹیر میں بتا چکے ہیں الیکٹرو پوزیٹیوٹی کیا ہوتی ہے پوزیٹیوٹی الیکٹرو پوزیٹیوٹی آپ کے پاس ہوتی ہے ایبلیٹی ٹو ڈونیٹ اپروٹون ٹھیک ہے یہ الیکٹرو نیگٹیوٹی سے بلکل اپوزٹ ہے ٹو ڈونیٹ اپروٹون اب الیکٹرو نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے ایبلیٹی ٹو اٹریکت دہ ویلنس الیکٹرون یہ شیرڈ پیار اوپ الیکٹرون کو جو اٹریک کرتے ہیں اس کی ایبلیٹی کو ہم الیکٹرو نیگٹیوٹی کہتے ہیں اور اسی الیکٹرون کو ریپل کرنا یا ڈونیٹ کر دینا یا کسی دوسرے کو دے دینا یہ آپ کے پاس الیکٹرو پوزیٹیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس الیکٹرو پوزیٹیوٹی جن کی زیادہ ہے یہ جتنے بھی ہیں نا یہ گروپ 1 اور 2 ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں یعنی ان کی ابیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ ایک الیکٹرون دے دیں یا دو دے دیں اور اپنے آپ کو سٹیبلائز کر لیں ٹھیک ہے فر اگزمپل سوڈیم جو ہے وہ ایک الیکٹرون دے کے تو یوں اپنے آپ کو سٹیبلائز کر دے گا ٹھیک ہے اور لیتھیم جو ہے وہ بھی ایک الیکٹرون دے کے اپنے آپ کو سٹیبلائز کر لے گا مگنیشم جو ہے وہ گروپ ٹو اے میں ہے وہ دو الیکٹرونز تے کے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ان کی ability to donate a proton الیکٹرون سوری یہاں پہ میرے الٹا لگتی ہے ability to donate a proton تو وہ donate نہیں کریں گے proton donate کر بھی نہیں سکتے وہ الیکٹرون سوری فر دس یہ الیکٹرون donate کرنے کی جو ان کے ability ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون پوزیٹیوٹی اور الیکٹرون کے track کرنے کی جو ability ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی ٹھیک ہے تو آپ جب top to bottom آتے ہونا تو آپ کی جو الیکٹرون پوزیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے increases اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ionization energy top to bottom کیا ہو رہی ہوتی ہے ionization energy decrease کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ آسانی سے الیکٹرون کو donate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب ionization energy decrease کرے گی nuclear size بڑھے گا atomic size بھی بڑھے گا تو اس کے حساب سے آپ کی جو الیکٹرون پوزیٹیوٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے جو لیتھیم ہے اس کی الیکٹرون پوزیٹیوٹی سب سے کام ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دوسرا point ہو گیا کہ جو اس کی الیکٹرون پوزیٹیوٹی is very less ٹھیک ہے تو یہ ایک odd behavior show کرنے کی وجہ ایک بہت major وجہ یہ ہے then آپ کے پاس شو باکی properties میں آتا ہے third اس کی جو reason ہے فیکلیو behavior show کرنے کی وہ ہے اس کی high charge density high charge density اور charge density ہم کس چیز کو کہتے ہیں charge density ہم کہتے ہیں charge to size ratio کو ٹھیک ہے charge to size ratio کو اور آپ اگر یاد کرو charge to size ratio basically آپ کی کس چیز کو control کر رہی ہوتی ہے hydration energy کو ٹھیک ہے تو جتنا آپ کا charge to size ratio زیادہ ہوتا ہے اتنی آپ کی hydration energy زیادہ ہوتی ہے اب first group کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں let's say first group کی تو اس کے اندر charge to size ratio charge to same ہوتا ہے سب کا size top to bottom جب آتے ہو top to bottom جب آپ آتے ہو تو size increases جس کی وجہ سے آپ کی charge to size ratio جو ہے وہ decrease کرتی ہے ٹھیک ہے charge to size ratio آپ کی decrease کرتی ہے so basically جو آپ کا لیتھیم ہے نا یہ بہت زیادہ charge density اس کی high charge density ہوتی ہے یعنی charge to size ratio اس میں high charge density جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لیتھیم کو پانی کے اندر ڈیزولف کرو اور دوسری طرف اگر آپ سوڈیم کو کرو تو آپ کے پاس hydration energy جو ہے وہ لیتھیم کی زیادہ ہوگی سوڈیم کی نسبت ٹھیک ہے تو وہ آپ پیچھے پہ ڈسکس کر چکے ان کی جنرل پروپٹیز کے اندر تو یہ تین تو وجہات ہوگی ان کی زیادہ پیکلیر بہیوئر شو کرنے کی اب ہم آ جاتے ہیں جو بیسیکلی پیکلیر بہیوئر شو کیا کرتے ہیں سب سے پہلا جو ان کا ہوتا ہے نا لیتھیم کا چونکہ ہم لیتھیم سے بات سٹارٹ کر رہے ہیں لیتھیم جو ہوتا ہے نا it is very hard very hard and very light ٹھیک ہے لائٹ کی وجہ تو آپ کو فوراں سمجھ آ رہی ہوگی لائٹ کی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے لائٹ کا وجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب top to bottom آتے ہو نا یہ top to bottom آپ کا size بڑھ رہا ہوتا ہے تو نیوکلیر size بڑھنے کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے mass کافی زیادہ increase کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی جو دنسٹی ہوتی ہے وہ increase کر جاتی ہے تو دنسٹی جب انکریز کرتی ہے تو وہ top to bottom increase کر دیئے اس کا مطلب ہے top پہ سب سے کم دنس ہوگا کم دنس ہوگا اس کا مطلب ہے کافی لائٹ ہوگا ٹھیک ہے تو لو سائز small size کی وجہ سے small size اور small radius small mass کی وجہ سے اس کی جو دنسٹی ہے وہ کافی لو ہوتی ہے آپ کے پاس جو hardness ہے اس کی وہ کافی زیادہ ہے اس کی وجہ بھی بیسکلی یہ ہی ہے جو آپ کے لارس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتی ہے انتھولپی آف ایٹمائزیشن انتھولپی آف ایٹمائزیشن کو اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو چپٹر سکس کی طرف ریفر کروں گا چپٹر سکس کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر کور کریں گے انتھولپی آف ایٹمائزیشن کا پراپر ایک ٹوپک ہوگا اس کے لیے ہم بائنڈنگ انرڈی بھی ٹرم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بائنڈنگ انرڈی آپ جب ٹوپ ٹو بوٹم آتے ہو گروپ میں بائنڈنگ انرڈی بڑھتی ہے تو لیتھیم کی کافی زیادہ بائنڈنگ انرڈی کم ہوتی ہے سائز بڑھنے کی وجہ سے یعنی مٹیلک بانڈ کی سٹرنھ کم ہو جاتی ہے ٹوپ ٹو بوٹم تو جب سب سے اوپر آپ ہو تو مٹیلک بانڈ کافی سٹرنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیتھیم جو ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ سب سے پہلی پروپرٹی ہو گئی لیتھیم کی دوسری آپ کے پروپرٹی یہ ہے جو لیتھیم کے سالٹس ہوتے ہیں سالٹس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں لیتھیم سالٹس کے اندر سالٹس جب بھی آپ سالٹ کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتے ہیں انائن آپ کے پاس ہائیرو اکسائیڈ کلورائٹ برومائڈ آپ کے پاس کاربونیڈ ہو سکتے ہیں آپ کے پاس فوسفیڈ ہو سکتے ہیں آپ کے پاس سلفیڈ ہو سکتے ہیں اب بسیقلی آپ کی جو ہوتی ہیں نا سولیوبیلٹی یہاں پہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ آرہ ہے آپ کی جو سولیوبیلٹی ہے اگین میں آپ کو ریفر کروں گا چپٹر نمبر ون کی طرف جہاں پہ آپ نے ہائیڈریشن انرجیز کا ڈیٹیل میں ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ آپ وہاں پہ میں نے آپ کو سولیویلٹی ایکسپلین کیا تھا کہ وارٹ کے اندر سولیویلٹی کن فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی وارٹ کی سولیویلٹی لیٹس انرجی پہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے لیٹس انرجی کے اوپر اگر تو آپ کی جو لیٹس انرجی ہے وہ کم ہے آپ کی ہائیڈریشن انرجی سے ٹھیک ہے ڈیلٹا ایچ آف ایچ ہائیڈریشن انرجی سے کم ہے اگر آپ کی لیٹس انرجی تو پھر آپ کا ڈیزولف ہو جاتا ہے وارٹ کے اندر کمپاؤنٹ ٹھیک ہے اور اگر آپ کی لیٹس انرجی زیادہ ہے یعنی آپ کے کمپاؤنٹ کو بریک کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے اور انرجی کم تو آپ کے جو لیتھیم ہے نا آپ یہ پڑھ چکے ہو کہ اس کی چارج دنسٹی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ انائنز جن کی چارج دنسٹی بہت زیادہ ہے جن کے اندر آپ کے پاس ایک ہائیڈروکسل آ جاتا ہے جن کے اندر آپ کے پاس فلورائیڈ آ جاتا ہے یہ آپ کے پاس ایسے ہیں جن کی چارج دنسٹی بہت زیادہ ہے چارج دنسٹی زیادہ ہوتی ہے جتنا آپ کا سائز کم ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس فلورین کا سائز چونکہ باقی کلورائیڈ برومائیڈ آئیوڈائیڈ کی نشطہ سب سے کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم صرف لیتھیم فلورائیڈ کو فیلال ڈسکس کر لیتے ہیں لیتھیم فلورائیڈ میں لیتھیم بھی ویری ہائی چارج دنسٹی ہے اس کی اور فلورین کی بھی بہت بہت ہی ہائی چارج دنسٹی ہے اب یہ جو اس کا کمپاؤنڈ بنیں گا نا لیتھیم فلورائیڈ اس کی جو لیتیس انرجی ہوگی وہ ویری ویری ہائی ہو جائے گی ویری ویری ہائی لیتیس انرجی ٹھیک ہے تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ لیتیس انرجی ہونے کی وجہ سے اس کمپاؤنڈ کو بریک کرنا مشکل ہوگا اور پانی کے اندر جب آپ ڈالو گے تو ہائیڈریشن انرجی اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اس کی لیتیس انرجی سے زیادہ ہو پائے تو یہ ڈیزول فانی کے اندر نہیں ہوگا سو یہ سیکنڈلی اس کا پوائنٹ ہے کہ جو لیتھیم کے سالٹس عمومن بنتے ہیں نا وہ انسولیوبل ہوتے ہیں وارڈر کے اندر ٹھیک ہے اس میں سے کچھ سولیوبل بھی ہوتے ہیں مثلا لیتھیم فلورائیڈ تو سولیوبل نہیں ہے لیکن اگر آپ لیتھیم کلورائیڈ کی بات کرو تو وہ پانی کے اندر سولیوبل ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلورین جو ہے اس کی چارج دنسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے تو چارج دنسٹی کے ساتھ بیسکلی اس کا تعلق ہوتا ہے ڈیزول ہونے کا یا نہیں ہونے کا تھرڑ آپ کے پاس پوائنٹ ہے لیتھیم جو ہوتا ہے نا کمپلیکسز بناتا ہے کمپلیکس فورمیشن اب کمپلیکس فورمیشن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کمپلیکس فورمیشن کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا چپٹر نمبر سکس کی طرف چپٹر نمبر سکس کے اندر آپ دیٹیل میں دیکھو گے ہم لوگ کمپلیکسز کو ڈسکس کریں گے کمپلیکس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک میٹل ایٹم ہوتا ہے میٹل ایٹم اور سائٹ پہ آپ کے نا کچھ فردر ایٹمز لگے ہوتے ہیں ایٹم ون ایٹم ٹو ایٹم ٹری اور لیت سے ایٹم فور چار لگے ہیں لیت سے اور یہ جو نمبر آف ایٹم سائٹ پہ لگے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے یہ ہر کمپاؤنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر کمپلیکس کے لیے اور بیسکلی یہ چاروں آپس میں بانڈ ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو سائٹ پہ لگے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں لگنڈز ٹھیک ہے اور جو سنٹر پہ لگا ہوتا ہے ہم اس کو سنٹرل میٹل آئین یہ سنٹرل میٹل ایٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے سنٹرل میٹل آئٹم یا آئین ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے باقی جو آپ کے الکلی میٹلز ہیں وہ آپ کے یہ نہیں property show کرتے یہ جو property complex compounds کی ہے یہ آپ کے basically کیا show کرتے ہیں آپ کے transition elements show کرتے ہیں transition elements سب کے سب جو ہے complex formation show کرتے ہیں یعنی complex compounds بناتے ہیں اس type کے ligands کا کام کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے ligands ہوتے ہیں یہ basically ligands donate electrons یہ donate کرتے ہیں اپنے electrons central metal atom کو یوں کر لو آپ تو اس طرح آپ کے پاس bonds بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جو lithium ہے یہ basically complex compounds بھی بناتا ہے جبکہ اس کے جو باقی elements ہیں اس group کے وہ اتنے compounds نہیں بناتے ٹھیک ہے تو یہ again اس کی ایک different property ہوگی lithium کے complex کا نام ہے lithium with ammonia bonded on three sides four sides یہ آپ کا اس type کا structure ہوتا ہے ٹھیک ہے lithium کا تو یہ again آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ complex compound بن رہے ٹھیک ہے یہ نائٹروجنز ہیں یہاں پہ ان کے پاس ایک extra loan pair of electron ہوتا ہے اور وہ جو loan pair of electron ہوتا ہے یہ bond کر دیتے ہیں lithium کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ complex formation ہوتا ہے اس کو ہمیشہ in square brackets کے اندر ہم complexes کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک neutral complex ہے because اس کے اوپر charge zero ہے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ details ہم complexes کی chapter number six کے اندر ہی discuss کریں گے second property اب sorry fourth property ہم لوگ discuss کریں گے reaction with water reaction with water آپ کو ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ reaction میں اور ڈیزولف ہونے میں فرق کیا ہوتا ہے reaction versus ڈیزولوشن آپ کہتے ہو کہ آپ روز گھر میں کیا کرتے ہو کہ نمک لیتے ہو نمک لیتے ہو نمک لیتے ہو اور اس کو کیا کرتے ہو پانی کے اندر ڈیزولف کر دیتے ہو ڈیزولف کرتے ہو یا رییکٹ کرا تے ہو اب میرا آپ سے یہ question ہے ڈیزولف کرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور react کرانے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اگر تو آپ ڈیزولف کر رہے ہو تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیم جو ہے پہلے وہ کلورین سے الگ ہوگا اور پھر یہ ہوگا کہ ان دونوں کے گیٹ water کے لیئرز آ جائیں گی اور سوڈیم چونکہ positively charged ہوتا ہے تو water کا جو polar negative end ہے وہ اس کی طرف turn کرے گا اور اس کو attract کرے گا اسی طرح کلورین کے گیٹ بھی آپ کے پاس water کی ایک لیئر آ جائے گی اور اس water کی لیئر آنے کی وجہ سے آپ کے پاس hydration energy release ہوگی اور وہ جو energy ہے وہ پھر فردر NaCl کو break کرے گی اور یہی ہونے لگ جائے گا اس کو تو ہم کہتے ہیں dissolution ٹھیک ہے reaction جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا reaction لیٹسے یہ ہوگا کہ لیٹسے آپ نے sodium chloride کو water کے اندر ڈالا آپ کے پاس لیٹسے sodium hydroxide بن گیا یا HCL بن گیا یا اس طرح کا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اگر ہو رہا ہے جو کہ normally ہوتا نہیں ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کو reaction کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ فی الحال alkaline metals کے reaction کی بات کر رہے ہیں dissolution کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ کا جو alkaline metals ہوتا ہے نا for example اگر آپ lithium کو ڈالو water کے اندر تو جب آپ lithium کو water کے اندر ڈالو گے تو basically کیا بنے گا کہ یہ reaction ہو جائے گا dissolution نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ lithium کے get water کے molecules آ جائیں سارے یہ والا process نہیں ہوگا آپ کی کیا ہو جائے گی direct ہی reaction ہو جائے گا reaction جب ہوگا تو آپ کے پاس basically ایک تو lithium hydroxide form ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس hydrogen release ہوگی ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس hydrogen release ہوتی ہیں یہ hydrogen آپ کو پتا ہے کہ یہ flammable gas combustible gas combustible gas ہے ٹھیک ہے اور hydrogen اگر کہیں بھی آپ کے پاس ہے اور ہلکا سی temperature آپ ہائے کر دو تو hydrogen burn ہو جاتی ہے تو basically جب بھی آپ کے پاس reaction ہوتا ہے for example آپ lithium کے علاوہ کیوں بھی بے شک آپ cesium کلنٹ سے reaction کرو اسی group سے وہ آپ کے پاس cesium hydroxide بنا دے گا اور آپ کے پاس hydrogen release ہوگا تو top to bottom جب آپ آتے ہو تو آپ کی کیا چیز بڑھ رہی ہوتی آپ کا size بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس hydroxide بنے گا basically جو آپ hydrogen بنے گا یہ hydrogen جو ہے زیادہ energy release ہوگی جب آپ top to bottom آوگے ٹھیک ہے تو زیادہ energy release ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس top to bottom very vigorous reaction ہوتا ہے very vigorous reaction fast reaction ٹھیک ہے اور جتنا آپ اوپر ہو فار اگر لیتیم کی بات کرتے ہو تو یہ reaction اتنا fast نہیں ہوتا بلکہ slow ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک property ہے کہ جو reaction ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سیزیم کی کیس میں تو یہ اتنا strong ہو جاتا reaction کہ اگر آپ minus 100 degrees celsius پہ بھی اگر ہو نا minus 100 degrees celsius آپ کا temperature ہے تو یہ hydrogen ہوتی ہے اس پہ آگ لگ جاتی ہے it starts burning ٹھیک ہے اور آپ proper نظر آتی ہے پانی کے اندر آگ لگیوی نظر آتی starts لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیمونسٹریشن دینے کے لیے کہ یہ کیسے برن ہوگا hydrogen in water اور یہ سیزیم کا اتنا وگرس ریاکشن ہوتا ہے کہ میں کئی پہ ویکی پیڈیا پہ میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ سیزیم جب آپ کا ریاکٹ کرتا ہے اگر آپ کسی گلاس بیکر کے اندر یہ ریاکشن کر رہے ہو تو سیزیم کا ویٹ کافی زیادہ ہوتا ہے سیزیم واتر کے اندر چلا جاتا ہے اور جب واتر کے اندر جا کے فورا ریاکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ریاکشن جو ہی سٹارٹ ہوتا آپ ایک تو آگ لگی نظر آتی ہے ایک تو پانی آگ لگ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں بہت ہی سٹرانگ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اس لیتھی کے گرد اور وہ ویوز جو ہیں وہ اتنی انٹینس ہوتی ہیں کہ آپ کے گلاس کو بریک کر دیتی گلاس بریک خطرناک ریاکشن ہوتا اور آپ کا ایکس پروڈیوس ٹائپ ہو جاتا ہے تو بیسی لیتھی ام کا ریاکشن سلو ہوتا ہے اور جب لیتھی سے نیچے آتے ہو تو آپ کا ریاکشن فاس ہو جاتا ہے پھر پھر پاس پھر 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 دیکھنے نائن ہے نا اگر اس کا سائز بہت زیادہ ہے سائز اگر بگر سائز کا نائن ہے آپ کے پاس فر ایوڈائیٹ کی بات کرو یا نیچے کے کوئی بھی ایلیمنٹ کی بات کرو آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ برومائیڈ ہے آپ کے پاس آئیوڈائیڈ ہے آپ کے پاس یہاں پہ جو آپ کے سالٹ بنیں گے ان کمپاؤن کے ساتھ فوسفائیٹ سالفائیٹ کے ساتھ لیٹس آپ کا بنے گا تو یہ جو سالٹ ہوں گے یہ بہت بڑے ہوں گے سائز میں یعنی آپ کہہ لو جب آپ کا نائن کی پولرائیز بلیٹی کافی زیادہ ہوگی نائن is highly آپ کسی اور element کا دیکھو فر ایسی گروپ سے پیٹیشم اٹھالو یا رویڈیم اٹھالو اگر رویڈیم کا سالٹ بناؤ رویڈیم آئوڈائٹ کی بات کرو رویڈیم آئوڈائٹ جو ہے سٹیبل ہے لیکن اگر آپ لیٹھیم آئوڈائٹ کی بات کرو تو لیٹھیم سائز ہے اتنا اور آپ آئوڈائٹ کا سائز ہے اتنا تو آپ دیکھو یہ جو کمپاؤنڈ ہوگا یہ تھوڑا انسٹیبل ہوگا اپنے ایس کامن سنس بھی یہ کہتی کہ انسٹیبل ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پیٹی تھی اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے سکھ اوکسائیڈ فرمیشن اوکسائیڈ فرمیشن نوملی آپ جب بھی اوکسیجن کے اندر ڈالتے ہو کسی بھی کمپاؤنڈ کو تو بسیکل اپنے اوکسائیڈ بناتا ٹھیک ہے فر اگر سوڈیم کو ڈالتے ہو اوکسیجن کے اندر برن کرتے یا اوکسیڈیشن کرتے سوڈیم کی تو اوکسیڈ کیا اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہے نیگیٹی ٹو یعنی یہ جو ہے نیگیٹی ٹو جب اوکسیڈ اوکسیڈ میں پرپرٹی شو کرتا ہے تو اس کو نورمل اوکسائیڈ کہتے ہیں پھر آپ اپنے پریویس کلاسز میں بڑھ جو کیوں آپ کے اوکسائیڈ جو ہوتے اس میں پھر پر اوکسائیڈ ہوتے پر اوکسائیڈ میں اوکسیڈ کا اوکسیڈیشن سٹیٹ نیگیٹی ون ہوتا ہے پھر آپ کے پاس سوپر اوکسائیڈ بھی ہوتے ہیں سوپر اوکسائیڈ میں نیگیٹی ہاف ون ہاف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سے سوری میں آپ کو الٹا بتا رہا ہوں اگر آپ limited supply of oxygen دو بسی سوڈیم یہ بنا دیتا ہے سوڈیم پلس اوکسیڈ جو میں نے پہلے لکھا تھا اوکسیڈ نیگیٹی 2 اور سوڈیم پلس 1 لیکن اگر آپ ایکسیس اماؤنٹ میں اوکسیڈ ڈال دیتے اوکسیڈ نیگیٹی 2 نہیں بلکہ نیگیٹی 1 2 ہوتا اور نیگیٹی 1 2 یہاں پہ آجائے گا K 1 2 O جس کو کہ دو کے K جب یہاں پہ 2 سے دونوں کو multiply کر تو یہ KO بن جائے گا ٹھیک ہے KO 2 ٹھیک جو اگر آپ کے پاس سوپر Li2O ہی بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو different oxides ہوتے ہیں باقی یہ Lithium نہیں بناتا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ نے کچھ properties discuss کی ہیں اس lecture میں ٹائمنگ ابھی کافی زیادہ ہوگی ہے نیکس lecture میں انشاءاللہ ہم لوگ باقی جو Lithium کی properties رہ گئی ہیں